موسیقی ہیلو فرنس ویلکم ٹو ڈیفنز میٹرکس تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی مسائل کے بارے میں جو دنیا کی بیسٹ ایر ٹو ایر مسائلز میں سے ایک ہے تو یہ دنیا کی چنندہ جو لانگ رینج ایر ٹو ایر مسائل ہے اس میں سے ایک ہے اور یہ ابھی سروس میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی بن رہی ہے یا پھر ٹیسٹنگ فیز میں ہے یہ مسائل ریٹائر کری جا چکی ہے لیکن اس سے جڑے کچھ ویرینٹس جو ہیں وہ سروس میں ہے تو یہ مسائل 1960s میں بن کر سامنے آئے تھی پر کیونکہ اس سمیں ایک پلیٹ فارم کی کمی تھی اس مسائل کو فائر کرنے کے لئے تو یہ سروس میں نہیں آ پائی تھی سروس میں یہ مسائل 1974 کے بعد سے آئی تھی تو اس کو فائر کرنے کے لئے ایک مادر پلیٹ فارم جو ایویلیبل تھا وہ F-14 Tomcat تھا تو یہ ایک کرافٹ 1974 سے سروس میں آیا تھا اور 2006 میں اس کو ریٹائر کر دیا گیا یہ مسائل اسی ایک کرافٹ کے ساتھ انٹریڈیوز کری گئی تھی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پورا ایک کرافٹ ہے اس مسائل کو دماغ میں رکھ کر بنایا گیا تھا تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس مسائل کی ویلیو کیا رہی ہوگی اور F-14 Tomcat ہی ایک مادر ایسا ایک کرافٹ رہا جس نے اس مسائل کو کیری کیا اور امریکہ کی سروس سے F-14 کے ریٹائر ہونے کے بعد سے یہ مسائل بھی سروس سے چلی گئی ہے ایرانین ائر فورس جو ہے انہوں نے بھی یہ مسائل اور ایک کرافٹ ریسیف کیے تھے اور اپنی وارس میں ان کو کافی یوز کیا اور کافی فائدہ بھی اٹھایا اور ابھی تک وہ F-14 کو منٹین کر رہے ہیں اور اس مسائل کے انہوں نے اپنے خود کے ورجنس نکال رکھے ہیں جس کو وہ آپریٹ کرتے ہیں تو یہ ایک کافی انٹرسٹنگ مسائل ہے سے جوڑے کافی انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے کیوں یہ مسائل اتنی خاتک مانی جاتی ہے تو ایم 54 فینکس ایک بہت بڑی مسائل تھی قریباً 500 کلوگرام کے آس پاس کا وزن تھا اس کا جس میں 61 کلوگرام کا اس میں خالی ایکسپلوزیف تھا تو یہ کافی ہائی ایکسپلوزیف کیری کرتی تھی ساتھ میں کافی زیادہ اندھن بھرا گیا تھا جو اسے قریباً 200 کلومیٹر کے آس پاس کی میکسیمم رینج دیتے تھے ایکیوریٹ بولیں تو قریباً 190 کلومیٹر کے آس پاس اس کی میکسیمم رینج بتائی جاتی ہے تو یہ بیلیوز کتنی زیادہ ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم استر مسائل کے نمبر سے اس کو کمپیر کرتے ہیں استر مسائل کا جو وزن ہے وہ قریباً 154 کلوگرام کا ہے وہیں پر وہ قریباً 15 کلوگرام کا وارہیڈ کیری کرتی ہے تو اس کی کمپیرزن میں یہ نمبر کتنا زیادہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس مسائل کی رینج اور وارہیڈ ہی زیادہ نہیں تھا یہ مسائل کافی تیز بھی تھی قریباً میک 5 تک کی سپیڈ یہ میکسیمم اچیف کر سکتی تھی اپنی ٹراجیکٹری میں جس کے وجہ سے جس اے کرافٹ پر یہ فائر کری جاتی تھی اس کو بچنے کا بہت کم سمجھ ملتا تھا جس کا کارڈ ہے کہ اس مسائل نے قریباً 62 اے ٹو اے کلز سکور کری ہے تو یہ جو سارے نمبر ہے یہ ایران کے دوارہ سکور کیے گئے تھے جہاں پر ایران ایراک وار کے دوران انہوں نے یہ کلز اچیف کری تھی تو یہ مسائل جب سکسٹیز میں انٹرڈیوز کری گئی تھی تو یہ اپنے آپ میں ایک ایوالیوشن تھا ایوالیوشن کیسے تھا یہ سمجھ لیتے ہیں تو یہ دنیا کی پہلی مسائل تھی جو ایکٹیو ریڈار ہومنگ کے ساتھ آئی تھی یعنی کی یہ دنیا کی پہلی فاکس 3 مسائل تھی تو اگر سیکر کے بیسس پہ مسائلز کو کیٹیگرائز کریں تو تین طرح کے سیکر ہوتے ہیں پہلا انفاریٹ دوسرا سیمی ایکٹیو ہومنگ تیسرا ایکٹیو ہومنگ تو یہ جو انفاریٹ سیکر ہوتا ہے انہیں فاکس 2 مسائل کہتے ہیں اور یہ اینیمی اے کرافٹ کی ہیٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں یعنی کی جو انجن کا ہیٹ سگنیچر ہے یہ مسائل ان کو فالو کرتی ہے دوسری مسائل جو کی سیمی ایکٹیو ہومنگ ہوتی ہے انہیں فاکس 1 مسائل کہتے ہیں یہ مسائل کیا کرتی ہیں کہ جب لانچ ہوتی ہیں تو ان میں جو data ہوتا ہے وہ جس aircraft نے ان missile کو launch کیا ہے وہ feed کرتا ہے یعنی کہ ان missile کو continuous target information چاہیے ہوتی ہے اس aircraft سے جہاں سے یہ launch کری گئی ہے تو یہ missile جب تک target کو hit نہ کرتے ہیں تب تک آپ lock کو ہٹا نہیں سکتے target سے تو یہ missile Fox 1 missile ہوتی ہے اب active radar homing کا فائدہ کیا ہے جو کی Fox 3 missile ہوتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں active radar homing میں بھی آپ کو missile کو guide کرنا پڑتا ہے enemy تک لیکن پورے رستے آپ کو guide نہیں کرنا پڑتا ہے جو active radar ہوتا ہے اس کی خود کی بھی ایک range ہوتی ہے جہاں پر آنے کے بعد وہ خود capable ہو جاتا ہے enemy کو track کرنے کے لئے تو آپ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں save جا سکتے ہیں missile target کو destroy کرے گی تو یہ Fox 3 missile ہو گئی تو Phoenix جو ہے وہ دونوں تھی اس میں Fox 1 کے بھی فیچر تھے اور Fox 3 کے بھی تھے یعنی کہ وہ semi active radar homing بھی تھی اور active radar homing بھی تھی کیونکہ اس missile کی range اتنی زیادہ تھی اس کا جو semi active mode تھا اس کو تب تک کام کرنا پڑتا تھا جب تک missile target کے بہت پاس نہ پہنچ جائے بہت پاس پہنچنے کے بعد جو active radar homing والا mode تھا وہ activate ہوتا تھا اور target کو خود track کرنا چالو کرتا تھا تو کیونکہ missile کی range اتنی زیادہ تھی اس کو ایک ایسا radar چاہیے تھا جو اتنے long distance تک target کو دیکھ بھی سکے اور missile کو guide بھی کر سکے تو ایک special radar بنائے گیا تھا F-14 کے لیے especially اس missile کے لیے جس کا نام تھا AN-AWG-9 تو یہ radar جب introduce کیا گیا تھا تو اپنے سامنے میں بہت زیادہ strong radar تھا تو یہ multi mode expand post doppler radar تھا اور ایک بار میں کئی phoenix missile کو guide کر سکتا تھا ساتھی ساتھ اور target کو بھی scan کر سکتا تھا track while scan mode میں تو یہ جو AWG-9 radar تھا اس میں آگے changes کیے گئے اور future میں APG-71 radar introduce کیا گیا دونوں میں difference خالی اتنا تھا کہ AWG-9 میں analog computer use ہوتا تھا اور APG-71 میں digital computer use ہوتا تھا تو اس radar میں multiple modes تھے جس میں long ranges کے لیے continuous wave radar velocity search اور range while search mode تھے short range کے لیے باقی یہ track while scan mode کے ساتھ بھی آتا تھا اور قریبن 24 airborne targets کو ایک بار میں track کر سکتا تھا اور 6 یعنی کی 6 targets کو ایک ہی بار میں engage کر سکتا تھا تو یہ جو numbers ہیں وہ آج کل کے radar جو کی service میں ہے اگر AESA کو ہٹا دیا جائے تو کئیوں سے کافی بہتر ہے اور جو تیسری تیسری ایوالیشنری چیز انٹریڈیوز کری گئی تھی ان پلیٹفارم کے ساتھ اس میں link for data link شامل ہے تو اس link for data link کے بعد جو B version جانے کے لیے dual pulse کو use کیا جاتا ہے یا پھر air breathing ramjet engine کو use کیا جاتا ہے پر یہ جو aim 54 تھی وہ پورے solid propellant پر base تھی جس کی وجہ سے اس کا وزن اتنا زیادہ تھا اور اس کی speed اتنی زیادی ہوا کرتی تھی تو یہ missile capable تھی enemies کو back foot پر دھکیرنے کے لیے beyond visual range میں اور یہ کتنی زیادہ کارگر تھی وہ record show کرتا ہے جہاں پر 64 kills اس کے نام پر ہے تو ایسی missile کی requirement ہے وہ آج بھی ہے جس کی وجہ سے جو long ranges کی BVR missiles ہیں وہ development میں چل رہی ہیں سب سے بڑا drawback اس missile کا جو تھا وہ اس کا وزن تھا جس کی وجہ سے کھالی ایک ایسا platform بنا جو اس کو carry کر پاتا تھا آج کل range کو زیادہ رکھنے کے ساتھ یہ کوشش کری جا رہی ہے کہ جو وزن ہے اس کو بھی کم رکھا جا سکے اس ہی بات پر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں لائک کر یے سبسکرائب کر یہ چہتے